میرا نام ہے نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان ٹیک انٹرینمنٹ میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لیپ ٹوپ پی سی ہے اور وہ اکثر ویب وٹس اپ کا استعمال اپنے گوگل کروم میں کرتے ہیں گوگل کروم میں ویب وٹس اپ کے لیے ایک یوسفل ایکسٹینشن نظر سے گزری ہے تو آپ کو بتانا لازم سمجھا اس ایکسٹینشن کے اندر ایسے کمال کے فیچرز ہیں جو آپ کی افیشل وٹس اپ میں موجود نہیں ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے خواہش ہے کہ اس طرح کے فیچ ٹھوپ پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نے اس کو انسٹالل کرنا ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹوپ سکرین پہ تو یہاں پہ ہم نے جانا ہے اپنے گوگل کروم میں اور یہاں پہ آپ نے جا کے جس ٹائپ کرنا ہے آہ سمپل ٹائپ کرنا ہے ڈبلیو اے ڈیوی اے ڈیوی وی پلس ٹھیک ہے اس طرح آ رہے گا ڈیوی پلس پور بٹس اپ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر یہاں پہ یہ پہلا پہلا اپن ہو رہا اس پر کلک کر دینا ہے وان ملین پلنس تے اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہو چکی ہے اور تقریباً تمام کے تمام ریویوز اس کے پوزٹیو میں ہیں اور اس کا بیسک ورژن بلکل فری ہے اور کوئی چارجز نہیں ہے آپ نے یہاں اس کو ایڈ ٹو کروم کر دینا ہے اس کے بعد ایڈ ایکسٹینشن کر دینا ہے اور اب یہ ہمارے کروم براؤزر میں انسٹال ہو چکی ہے یہاں آپ نے ایکسٹینشن کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں پر پین کر لینا ہے یہ آپ کے ڈیکس بار کے ساتھ پین ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے نارمل یہ اپنے ورڈ سیپ کو لاغ ان کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نارمل یہ اپنے ورڈ سیپ کو لاغ ان کر لینا ہے سکین کر کے جیسے لوگ یوز کرتے ہیں میں لاغ ان کر چکا ہوں یہاں پر دیکھیں اس کے کمال کے فیچرز اچھا پلس کے آئیکن پر کلک کیا ہے ہم تو یہ ہمارے پاس ہمارا انٹرفیس اوپن ہو گیا اگر ہم کسی اپنی ریسنٹ میسج کو بلر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اگر ہم اپنے کونٹیکٹس کو بلر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کونٹیکٹس کے فوٹوز ہوگر ہے جو یہاں پر یہ نظر آ رہی ہیں یہ بلر ہو جائیں تو ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میسج سامنے والا نہ دیکھے یعنی اگر آپ اوپن کرتے ہیں کسی کے سامنے اپنی چیٹ ور اوپن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ نظر ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی چیٹ بلر ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے اس پہ لے کے جائیں کرسہ تو نظر آئے گا درواز یہاں سے بلر ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بڑے کمال کا فیچر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا آر ڈیو میسیج جس نے آپ کو بھیجا آر ڈیو میسیج اگر کسی نے بھیجا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے اور آپ اس کا میسیج سن لیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اگل تو آپ بے فکر ہو کے اس کی آر ڈیو سن سکیں گے اس سے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس کی آر ڈیو بھی سن لیں گے اس کے بعد یہ جو آپشن ہے ویو سٹیٹس ویڈاوٹ انفارمنگ دا پوسٹر یعنی یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے یعنی اگر آپ کسی کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا سٹیٹس دیکھیں لیکن اس کو معلوم نہ ہو کے یعنی اس کا سٹیٹس دیکھ لیا تو آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو اس کو بالکل پتہ نہیں چلے گا اور آپ اس کا سٹیٹس بھی دیکھ رہیں گے اس کے پاس یہ جو آپشن ہے یہ بڑے کمال کا فیچر ہے یعنی یہ لوگ یہ ایسا فیچر ہے جو لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ جنہا ہم اگر کسی کا میسیج پڑھیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہاں بھئی اس پہ بلو ٹکس ہو گئے ہیں تو اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ اگر آپ کو جس نے بھی آپ کو میسیج کیا ہوگا آپ اس کا میسیج بھی پڑھ لیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے بعد اسی طرح ہی ایک اور اگلا آپشن جو ہے وہ ہے اس کے بعد اگلا اگلا آپشن ہے ہائٹ ٹائپنگ سٹیٹس یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو میسیج کر رہی یا وٹس اپ یوز کر رہی ہو لیکن اگلے کو نہ پتہ چلے تو اگر آپ اس پہ ٹک کر دیں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا آپشن ہے یہ بھی کمال کا فیچر ہے ہائٹ آن لائن سٹیٹس انویزیبل موڈ یعنی آپ اگر وٹس اپ یوز بھی کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں آن لائن بیٹھ ہوں تو اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ بلکل انویزیبل ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا اگلا اپشن آتا ہے ری سٹور ڈیلیٹڈ میسیج یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو میسیج کرتے ہیں اس کے بعد فوراں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کیا ہو میسیج آپ کی طرف سے ڈیلیٹ نہ ہو تو اگر آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو جو آپ کو میسیج کی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس سے میسیج ڈیلیٹ نہیں ہوگا اس کے بعد اگلا اپشن ہے اینیبل لاک سکرین سیٹ پاسورڈ یعنی آپ اپنی سکرین پر پاسورڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تاکہ اگر کوئی آپ کے اجازت کے بغیر کوئی اس کو استعمال نہ کر سکے اگلا اپشن ہے انیبل لایک بٹن ، اس کے بعد اگلہ اپشن ہے انیبل میسیجج ایکشن اس کے بعد انیبل چیٹ فولڈرک اس کے بعد اگلا اپشن ہے کہ انیبل چیٹ فولڈرک یعنی اگر آپ اس کو کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اگلیٹ کا الگ گروپ بندے کو دے گا gку Nania کے پاندگا certains کا ٹan اieux پاندگا کوڑی کے دالے کو بھی بڑے کام کا پروڈ ہے اس کے بعد اگلا اپشن ہے اینیبل فول سکرین اون لارج سکرین یعنی اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو مور سپیس مل رہتی ہے اپنی ویڈس اپ اسمال کرنے کے لیے آپ کی سکرین تھوڑی زوم ہو رہتی ہے اچھا اس کے بعد اگلا اپشن ہے ہائی لائٹ آن لائن کونٹیکٹس یہ بھی بڑی کمال کا کمال کا فیچر ہے یعنی اگر آپ اس میں اگر آپ اس پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی کونٹیکٹ اس وقت آن لائن بیٹھے ہوں گے یا کام کر رہے ہوں گے یا میسیج اگرہ کر رہے ہوں گے تو سارے ہائی لائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا اپشن آئی رہتا ہے نوٹی فائی آباؤڈ آن لائن کونٹیکٹس یعنی اگر کوئی آپ کا فرینڈ دوست کوئی بھی اگر آن لائن ہوتا ہے تو یہ آپ کو فور نوٹیفکیشن بیٹھ دے گا کہ فلانا یعنی آپ کا دوست جو بھی ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے اس کے بعد کیپ کونٹیکٹ انفو اوپن یہ بھی کمال کا فیچر ہے اس میں آپ کے کونٹیکٹ کی جتنی بھی انفرمیشن ہے ساری آ جائے گی ٹھیک ہے جس پہ بھی آپ نے کلیک کرنا ہے اس کی ساری انفرمیشن آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلا اپشن ہے اینیبل کونٹیکٹ انفو آئیکن اپشن ہے اینیبل سٹارٹ کنورسیشن کمال کا فیچر ہے اس میں آپ کسی کا بھی نمبر سیف کیے بغیر اس کے ساتھ چیٹنگ ویڑا کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن آ جاتا ہے اینیبل سٹیٹس ڈاؤنلوڈ بٹن یعنی اگر آپ نے کسی کا ٹیٹس وغیرے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کو بھی آپ یہاں سے کلیک کر کے اس کو کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پین اللیپیٹڈ چیٹس ویب یہ ہے وٹس اپ کے تمام فیچرز جو آپ جو کو آج ہی اپنے لیپٹوپ پی سی اور میک بوک پر انسٹال کرنے چاہیے تاکہ آپ کو وٹس اپ یوز کرنے کے لئے اچھے سے اچھا فیچرز مل سکے اور یہ بلکل بھی illegal نہیں ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ وٹس اپ یہ گوگل کروم کے اپنے ویب سٹور پر پڑی ہوئی ہے تو اس میں کوئی illegal بات نہیں ہے بلکل legal ہے آج اس کو انسٹال کریں اور اس سے فائدہ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ایک وٹس اپ کا یوز فل فیچر ہے اگر آپ لیپٹوپ پی سی یا میک بوک اسمال کرتے ہیں تو وٹس اپ ویب لازمی اسمال کرتے ہوں گے تو اس کو لازمی آج جا کے انسٹال کریں اور اب بات آئی کہ انڈرویڈ یوزر کیا کریں گے یعنی فون موبائل والے یوزر کیا کریں گے وہ کیسے اس فیچر کو انسٹال کریں گے تو ان کے لئے ایک بہترین براؤزر ہے کیوی براؤزر تو وہ جا کر اپنے پلے سور میں جا کر اس کو انسٹال کریں اور اس میں جا کر اپنے وٹس اپ کو سکین کر لیں اور اس میں وٹس اپ ویب کو آہ اس وٹس اپ ویب کو انسٹال کر لیں تاکہ ان کو وہ بھی اس فیچر سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر اور لائک لازمی کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آپ تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ